السلام علیکم بچوں امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوگے بزے میں ہوگے اور تگڑے طریقے سے پڑھائی کر رہے ہوگے اسیلیشنز کا سمپل ہارمورک موشن کا آخری لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آج کے لیکچر میں ہم نے پڑھنا ہے ہمارا کونسپٹ آف فورسٹ اسیلیشن فورسٹ اسیلیشن کیا ہوتی ہے ریزوننس کس بلا کا نام ہے شارپنس آف ریزوننس کیا ہوتا ہے کوالیٹی فیکٹر کسے کہتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ نے ریزوننس کے لیے اس طرح کا ایک 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 سپریمنٹ اکثر کتابوں میں دیکھا ہوگا دیا رہتا ہے یہ ایک سپریمنٹ بسیکلی کیا بتا رہا ہے یا اس سے ہمیں کیا کیا پتا چل سکتا ہے یہ سارا کا سارا ہمارے آج کے لیکچر کا ٹاپک ہونے والا ہے ٹھیک ہے بھائیا سٹارٹ کرتے ہیں ایک سمپل سا چھوٹا سا ٹاپک ہے زیادہ تر تھیوری کے پوائنٹ آف ویو سے اہم ہوتا ہے یا ایم سی کی اس کے پوائنٹ آف ویو سے اہم ہوتا ہے کیونکہ اس پرٹیکولر ٹاپک سے نومیریکل پرابلم کوئی خاص نہیں بنتے ٹھیک ہے چلو دیکھو بھائیا ہم نے اس سے پریویس جو لیکچر نمبر تھرٹین ڈسکس کیا تھا اس کے اندر ہم نے ہمارا فری آسیلیشن اور ڈیمڈ آسیلیشن کا کونسپ پڑھا تھا فری آسیلیشن کیا ہوتی ہیں مان لو یہ میرے پاس کوئی ایک ماس سپرنگ سسٹم ہے جو اپنے مین پوائنٹ پر ہے اگر میں اس کو گھسیٹ کر مین پوائنٹ سے رائٹ سائٹ پر لے کے جاتا ہوں اور چھوڑ دیتا ہوں تو یہ ایسے وائبریٹ کرتا وہ مین تک جائے گا پھر آگے جائے گا پھر ایسے ٹو اینڈ فرو وائبریٹ کرنا اسٹارٹ کر دے گا فری آسیلیشن وہ ہوتی ہے جس میں آپ مان کے چلتے ہو کوئی فورس آف فرکشن نہیں ہے کوئی ریزسٹنس نہیں ہے کوئی ڈیمپنگ فورس نہیں ہے مطلب کوئی ایسی فورس ہی نہیں ہے جو اس کی انرجی کو ڈسپیٹ کر آ سکے تو آپ نے مان لو مین پوائنٹ سے دس سینٹی میٹر دور اگر اس کو ایکسٹریم پوائنٹ پر لے جا کے چھوڑا تھا تو یہ مین پر گیا مین سے دس ادھر گیا پھر مین پر آیا پھر مین سے دس واپس آیا یعنی آپ نے جہاں سے چھوڑا تھا یہ آپ کا oscillating body یا oscillator یا spring block system میں mass واپس وہیں پر آئے گا پھر جائے گا پھر وہیں پر آئے گا ایسے oscillation کو ہم کہتے ہیں free oscillation یا ideal oscillation obvious ہی بات ہے ایسا کوئی oscillation دنیا میں exist نہیں کرتا کیونکہ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں air resistance نہ ہو friction نہ ہو damping force نہ ہو کم ہو سکتی ہے لیکن ہوگی ضرور یہ لیے رہو گیا اب ہمارے پاس جو real life oscillations ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس ہوتی ہیں damped oscillations damped oscillation کی مثال کے لیے میں نے آپ کو اپنا یہ سمانہ پینڈولم دکھایا تھا لاس لیکچر میں پھر سے دیکھ لو دیکھو بھئی ابھی یہ کہاں پر ہے ابھی یہ mean point کے اوپر ہے میں اس کو تھوڑا سا آگے لے کر گیا اور چھوڑ دیا اب دیکھو یہ واپس وہیں پر نہیں آیا جہاں سے میں نے اس کو چھوڑا تھا وجہ اس نے جاتے ہوئے کچھ نہ کچھ work done کیا air resistance کیا گیا اس میں اور اب آہستہ ایسا اس کا amplitude کیا ہوتا جا رہا ہے کم ہوتا جا رہا ہے اور finally یہ کیا ہوگا اپنی mean position پہ آکے rest میں آ جائے گا ایسی oscillation کو میرا بیٹا ہم کہتے ہیں damped oscillation کلیر ہو گیا پھر ہم نے ایک اور بات discuss کی تھی وہ ایک اور بات یہ discuss کی تھی کہ بھئی اگر یہ مان لی جیے میرے پاس ایک کوئی pendulum ہے تو اس کی یقینا کوئی نہ کوئی length ہوگی length کیا ہوتی ہے point of suspension سے لے کے center of mass تک کا فاصلہ یا جہاں پہ mass suspend ہوا ہے وہاں تک کا فاصلہ اب اگر میں اس کو ایسے disrupt کرتا ہوں تو بھئیہ یہ vibrate کرنا شروع ہو گیا oscillate کر رہا ہے تو یہ کس frequency سے oscillate کر رہا ہے اس کو اپنے لوگ کہتے ہیں natural frequency natural frequency ہر pendulum کے یا mass spring system کے اپنے اپنے خود کے characteristics پر depend کرتی ہے صحیح ہے جو اس کے فارمولے میں آ رہے ہوتے ہیں جیسے جو آپ کا pendulum تھا اس کا time period frequency کے فارمولے میں length and g کا value آتا ہے جو spring block system تھا اس کے time period of frequency کے فارمولے میں آپ کے پاس mass کا value آتا ہے اور effective spring constant کا value آتا ہے یہ ساری بات ہم نے کر لی تھی clear ہو گیا اب دیکھو درہ یہاں پہ اب میرا بیٹا damped oscillation کا پہلا مسئلہ کیا تھا in damped oscillation oscillator cannot maintain its natural frequency amplitude of the system decreases with time اور یہ ہم نے graph پڑھا تھا میرا بیٹا اور ہم نے اس graph کی equation بھی پڑی تھی اور اس equation سے related میں نے آپ کو ماضی میں آئے وے دو questions بھی کر رہے تھے ایک question مجھے اگر صحیح یاد آ رہا ہے تو army medical college کا تھا اور ایک question میرا بیٹا پاکستان institute of engineering and applied sciences کا تھا یہ سب کچھ ہم نے lecture number 13 میں already cover کیا ہوئے اگر آپ کو یہ چیز میں سمجھنے میں مسئلہ ہو رہا ہے تو آگے کے lecture میں تھوڑی سی دکت ہو سکتی ہے تو آپ پہلے lecture 13 پورا کر لو کیا بات پڑی تھی damped oscillation میں کیا ہوتا ہے آپ نے oscillator کو extreme point پہ لاکے چھوڑا oscillator بھائیا گئے لیکن damped force اس پہ act کر رہی ہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو وہ ایک الگ بحث ہے آگے آئے گی ہے بھی لیکن اگر damped force اس پہ act کر رہی ہے damping force ہے تو اس نے جاتے ہوئے کچھ نہ کچھ work damping force کی against میں کیا ہوگا یا یوں کہہ لو damping force نے اس پہ negative work done کیا ہوگا جس کی وجہ سے اس کی کچھ energy heat کی form میں چلی گئی ہوگی ایسے ہی ہے تو یہ اپنا amplitude maintain نہیں رکھ سکتا آہستہ آہستہ اس کا amplitude کیا ہوتا ہے کم ہوتا جاتا ہے اور finally it will come to rest اب اگلی لائن پڑھنے سے پہلے زیادہ یہاں پہ میری بات دیکھو اور سے آپ بچ میں میں کبھی نہ کبھی پارک میں تو گئے ہوگے پارک میں آپ نے وہ جھولا دیکھے اس میں کیا ہوتا ہے آپ اپنے اببو یا امی یا بڑے بھائی یا بڑی بہن کو کہتے ہو کہ آپ ہمارے جھولے کے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور ہمیں آہستہ آہستہ دھکا دیتے جائیں وہ بیسیکلی کیا ہو رہا ہے سوچو وہ جو جھولا ہے کہ آپ کو ایسا نہیں لگ رہا اس کو ذرا یہاں سے دیکھو دیکھو یہ سمجھ لگو اس جھولے پہ ایک بچہ بیٹھا ہویا اور یہ ایسے جھولا ہو رہا ہے اب دیکھو میرے ایسے فورس لگانے سے کیا ہو رہا ہے میرے فورس لگانے سے یہ ہو رہا ہے کہ میں اس کا ایمپلیٹوڈ مرنے نہیں دے رہا چیک کرو دیکھو وہ جھولے کو ایسے پیچھے لا کے چھوڑا جھولا پینڈولم کی طرح وائبریٹ کرتا وہ آگے گیا پھر پیچھے آیا میں نے پھر ایک فورس دے دیا پچھ دیا ایک پھر ایسے گیا پھر آیا پھر پچھ دیا پھر گیا پھر آیا یعنی آپ نے سیکھا کیا آپ نے سیکھا اگر میں اس جھولے کو اس سوئنگ کو ایسے پیچھے لے جا کے چھوڑ دیتا تو کیا ہوتا تو وہ جاتا جاتے ہوئے کچھ نہ کچھ ورگ ایر ریزسٹنس کے اگیس میں کرتا اور واپس وہ اتنا پیچھے نہیں آتا جہاں سے میں نے چھوڑا تھا پھر جاتا کچھ اور ورگ کرتا کچھ اور انرجی لوز کرتا پھر تھوڑا اور آگے چلایا تھا آہستہ آہستہ کرتے ہوئے جھولا ریس میں آ جاتا یہ تو ہوتا اپنا ڈیمڈ آسیلیشن میں نے لیکن اس میں تھوڑی سی کہانی میں ٹویسٹ لے آیا میں نے کیا کرا جھولا گیا پیچھے آیا میں نے اس کے اوپر فورس اپلائے کر دی پھر سے ایک بار اب پھر گیا پھر واپس آیا پھر فورس لگا دی یعنی میں اس کا ایمپلیٹیوٹ کم ہونے نہیں دے رہا کیسے کم ہونے نہیں دے رہا میں اس کے اوپر فورس اپلائے کر رہا ہوں کلیر ہے تو اب غور سے سننا اب جب تک میں اس پہ فورس نہیں لگا رہا تھا میں نے ایک بار جھولے کو ایسے ایک سٹریم پوائنٹ پہ لاکے چھوڑا تھا اور جھولے بھائیا خود سے وائبریٹ کر رہے تھے تب تک وہ اپنی نیچرل فریکوینسی پہ وائبریٹ کر رہے تھے لیکن اب اس کی فریکوینسی نیچرل نہیں رہی کیونکہ اب میں اس کے اوپر کیا کر رہا ہوں فورس لگا رہا ہوں بڑھ سوی میں آ رہا ہے اب میں اس پہ کیا کر رہا ہوں فورس اپلائے کر رہا ہوں کلیر ہو گیا تو اگر میں اس پہ ایک periodic فورس لگانا شروع کروں گا اب کی بار جو oscillation ہے وہ natural oscillations نہیں ہوں گی وہ کہلائیں گی driven oscillations کیا کہلائیں گی driven oscillations پڑھو کیا لکھا ہے but we can maintain constant amplitude ہم amplitude کو constant بھی رکھ سکتے ہیں اور ہم amplitude کو بڑھا بھی سکتے ذہن میں رکھئے گا جیسے یہی پہ رکھ کے پہلے ذرا مثال سمجھ لو وہ جو swing ہوتا ہے نا جھولا بچے کو آپ پیچھے لائے اور چھوڑ دیا بچے بھائیا آگے گئے باپس پیچھے آئے آپ نے اس کے اوپر فورس لگائی یہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے آپ فورس کتنی لگاؤ اگر آپ زیادہ فورس مارو گے تو وہ بہت اوپر تک چلا جائے گا یہ سب بچپر میں کیا ہوگا پارک پارک میں اگر تھوڑی سی فورس لگاؤ گے تو وہی تک جائے گا جہاں پہ پہلا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے نا یار آرام سے مارنا زیادہ اوپر نہیں مارنا کہی میں گری نہ جاؤں تو یہ آپ کے اوپر ہے آپ amplitude کو constant بھی کر سکتے ہو amplitude کو بڑھا بھی سکتے ہو لیکن کیسے بائی applying periodic force periodic force کسے کہتے ہیں ایسی force جو regular interval کے بعد لگائی جائے گی which is called as the driving force اب جو اس کی frequency ہوگی وہ میرا بیٹا کیا کہلائے گی driving frequency کس کی frequency فورس کو لگانے کی frequency کس کی frequency فورس کو لگانے کی frequency صرف فورس کو لگانے کی frequency سے کیا مراد ہے ارے بھئیہ دیکھو جو آپ force apply کر رہے ہو کیا ایسا تھا کہ آپ نے force کو ایک بار لگا کے چھوڑ دیا یا آپ force مسلسل لگائے جا رہے ہو صرف force تو آپ مسلسل لگا رہے ہیں سب سے آسان example اس کو سمجھنے کیلئے جھولے والی جھولے والی مثال لے ہو دیکھو آپ پیچھے لگے چھوڑ دیا سمجھنا 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 یہ جھولا آپ نے پیچھے لیا اور لگے چھوڑ دیا اب جھولا بھئیہ آگے گیا واپس پیچھے آیا force لگانے کی ضرورت کیوں پڑی کیونکہ amplitude کم ہو رہا تھا damping forces کی وجہ سے آپ نے force لگائی آپ نے مان لو ایک بار force لگا کے پھر سے چھوڑ دیا تو بھئیہ اس بار amplitude صحیح رہے گا لیکن اگلے چکر میں amplitude پھر سے کم ہونا شروع ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہو کہ amplitude constant رہے تو آپ کو مسلسل force لگانی ہے تو ایسی force جو آپ ایک fix interval کے بعد بار بار لگاؤ گے ایسی force کو اپن لوگ کہتے ہیں periodic force تو آپ بار بار لگا رہے ہو اس کا مطلب آپ کے force لگانے کی بھی تو کوئی frequency ہوگی کہ ایک second میں ایک بار لگائی ایک second میں دو بار لگائی ایک second میں تین بار لگائی کسی حساب سے لگا رہے ہوگے نا وہ کہلاتی ہے force لگانے کی frequency کیا کہلاتی ہے driving frequency کلیر ہو گیا but we can maintain its constant amplitude or increase the amplitude by applying periodic force which is called as the driving force اس کی frequency کو کس کی frequency کو force لگانے کی frequency کو ہم کہتے ہیں driving frequency driving frequency کو آگے چل کے ہم fd سے بھی show کر رہے ہوں گے یا omega d سے بھی show کر رہے ہوں گے fd یہ وہی اپنی frequency ہے یہ اپنی angular frequency ہے اس کا فارملا آپ کا بن جاتا ہے 2πf ٹھیک ہے تو وہی آئے جائے گا کلیر ہو گیا oscillations under periodic force action are called forced oscillations اب میرا بیٹا یہ جو جھولے والی مثال دی رہا جس میں آپ بار بار force لگائے چلے جا رہے ہو یہ والی جو oscillations ہے یہ کہلاتی ہیں forced oscillations اس میں آپ زبردستی amplitude کو بڑھا کے رکھا ہوا ہے amplitude کو مرنے نہیں دے رہے amplitude کو ڈائی آؤٹ ہونے نہیں دے رہے یا تو آپ نے amplitude کو constant رکھا ہوا ہے یا آپ amplitude کو بڑھا رہے ہو لیکن by the action of external driving force such oscillations are termed as forced oscillations کلیر ہو گیا آگے دیکھو in forced oscillation amplitude depends on the relation between driving frequency and natural frequency اب یہ انہوں نے کیا مثال دیئے پہلے میں آپ کو یہاں سے سمجھاتا ہوں پھر آپ کو پارک والی example سمجھاؤں گا پھر یہ سب لکھا ہوا سمجھاؤں گا سب سمجھ میں آ جائے گا دیکھو دیکھو بھئیہ یہ میں نے اس کو چھوڑا یہ بھائی سب گئے پھر گئے پھر گئے پھر اب چیک کرو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کیا آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اس کا amplitude بڑھتا جا رہا ہے ہاں یا نا اس کا amplitude کیا ہو رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے پوچھو کیوں اس لیے دیکھو جب یہ اپنا ایک cycle مکمل کر کے واپس آتا میں تب force apply کرتا پھر یہ cycle مکمل کر کے آتا میں تب force لگاتا پھر یہ cycle مکمل کر کے آتا میں تب force لگاتا گویا کہ اگر آپ کے force لگانے کی frequency اور اس کی frequency ایک برابر ہے یعنی کہ مان لو یہ cycle مکمل کرتا ہے ایک second میں آپ بھی ایک second بعد force لگاتے ہو پھر یہ cycle مکمل کرتا ہے ایک second میں آپ بھی force apply کرتا ہے ایک second کے بعد تو اس کا amplitude کیا ہوگا بڑھے گا یعنی کہ اگر آپ کے force لگانے کی frequency اگر driving frequency driving frequency کس کی ہوتی ہے force کی application کی frequency اگر driving frequency natural frequency of the oscillating body کے برابر ہو جائے ultimately اس کا amplitude کیا ہوگا بڑھے گا پھر چیک کرو اب دوبارہ دیکھو پھر میں آپ کو پارک بھالی example سے سمجھاتا ہوں یہی بات دیکھو یہ رہا یہ بھی یہاں پر ہے یہ ایک cycle ہوا force لگا دی ایک cycle ہوا force لگا دی پھر 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 چیک کر رہے ہو اچھا سر اگر آپ کی driving frequency natural frequency کے برابر نہیں ہے تو کیا ہوگا تو اگر میں force لگاؤں گا تو اس کا amplitude بڑھے گا نہیں اس کا amplitude میں کوئی فرق نہیں پڑے گا چیک کرو یہ جا رہا ہے یہ لگا دیا اب کیا ہوا کم ہو گیا پھر دیکھو میں نے کیا کہا میں نے کہا اگر میرے force لگانے کی frequency oscillator کی natural frequency سے match کر رہی ہے تو energy absorption maximum ہوگی amplitude maximum ہو جائے گا otherwise amplitude نہیں بڑھے گا اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے oscillator کا amplitude بڑھے تو اس case کے اندر what you need to do آپ نے جو force apply کرنی ہے اس کی frequency natural frequency سے match کرنی چاہیے ایک برابر ہونی چاہیے تو تو ہو جائے گا دیکھو یہ جا رہا ہے یہ دیکھو چیک کر رہے ہو چیک کر رہے ہو چیک کر رہے ہو جب یہ اپنا ایک cycle مکمل کرتا ہے جو اس کی frequency ہے میں اسی frequency پر کیا کر رہا ہوں force لگا رہا ہوں اور اگر میں ایسا نہیں کرتا دیکھو دیکھو چلو اور دیکھ لو اب کیا ہو رہا ہے اگر میں اس کو cycle مکمل کرنے نہیں دے رہا یعنی کہ میں اس کی frequency سے ہٹ کے آگے پیچھے کی کسی frequency پر force لگا رہا ہوں تو اس کا amplitude کیا ہو رہا ہے کم ہو رہا ہے دیکھو یہ بات پڑھو ان force oscillation amplitude کا بڑھنا یا کم ہونا depends on the relation between driving frequency and natural frequency of the body if fd is approximately equal to fn اگر آپ کی driving frequency تقریباً fn کے برابر ہے exact دونوں match کر جائیں گے تو تو maximum amplitude ہوگا maximum energy absorption ہوگی لیکن اگر قریب قریب بھی ہے بہت قریب قریب بھی ہے تب بھی آپ کے پاس amplitude کیا ہوتا ہے بڑھ جاتا ہے یہ وہی لکھا ہے omega d is equal to omega n maximum energy is absorbed اس فنومنہ کو میرا بیٹا ہم کہتے ہیں resonance اب اگر میں جلدی سے summarize کر دوں resonance آپ نے کیا سیکھا کیا ہے سب سے پہلے revise کرو force oscillation کیا ہے اس سے بھی پہلے بھئی آپ نے کسی body کو disrupt کر کے oscillate کرنے کے لئے چھوڑ دیا وہ جس frequency پہ oscillate کرے گا اس کو ہم کہتے ہیں natural frequency natural frequency کے ساتھ مسیبت یہ ہے کہ amplitude with respect to time cannot remain constant due to the damping force is available amplitude with respect to time die out ہوتا جاتا ہے اگر آپ amplitude کو constant ڈکھنا چاہتے ہو یا بڑھانا چاہتے ہو تو اس پہ آپ کو regular interval کے بعد کیا کرنا پڑے گا force لگانا پڑے گا ایسی forces کو ہم کہتے ہیں periodic forces تو periodic force کو apply کرنے کی ایک frequency ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں driving frequency and such oscillations are termed as force oscillations یا driven oscillations جس کے اندر آپ amplitude کو مسنوعی طور پہ artificial طور پہ constant کر رہے ہو یا بڑھاتے جا رہے ہو ایسی oscillations کو ہم کہتے ہیں force oscillations اگر آپ کے force لگانے کی frequency system کی natural frequency سے match کر رہی ہے اس case کے اندر آپ کے پاس کیا ہوگا amplitude بڑھ جائے گا جو maximum energy absorb ہوگی اور اس phenomenon کو ہم کہتے ہیں resonance تو resonance کا general definition کیا بنا جب آپ کی periodic force جو آپ oscillatory system پہ apply کر رہے ہو اس کی frequency یعنی کہ applied force کرنے کی frequency force لگانے کی frequency اور system کی natural frequency میچ کر جائے گی چھوڑ دیتا ہوں تو یہ پینڈولم تو یہ اپنی natural frequency پہ وائیبریٹ کرنا شروع کر دے گا اس پینڈولم کو یہاں لگے چھوڑوں گا تو یہ تو اپنی frequency پہ وائیبریٹ کرنا شروع ہو جائے گا جب یہ وائیبریٹ کرے گا اب دیکھو آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ اگر ایک رسہ ہے اس رسے سے کوئی رسہ باندھ کے آپ لٹکے ہو تو اگر آپ آگے پیچھے ہوگے تو آپ کے آگے پیچھے ہونے کا impact اس رسے پہ بھی جا رہا ہوگا ہا یا نا اگر آپ رسے کو پگڑ کے جھول رہے ہو اور یہ ایک اور رسے سے بند آوے تو یہاں پہ بھی impact جا رہا ہوگا تو یہ کچھ یہاں ہوگا جب اس پینڈولم کو بھائی بریشنز کس فریکوینسی پہ آ رہی ہوں گی جو اس کی نیچرل فریکوینسی ہے چیوں سر سر فورس ویبریشنز کیا ہوتی ہے ایسی سمجھ لیو فورس کی پلسز آ رہی ہوں گی سر کس فریکوینسی کے حساب سے آ رہی ہوں گی بھائی جو اس کی نیچرل فریکوینسی ہے کیوں اب یہی تو ڈریونگ بندولا میں ابھی کیا ان سب میں سے میں نے کس کو موشن میں سیٹ کیا ہے اسی کو کیا ہے تو بھائی صاحب اس کے موومنٹ کی وجہ سے ہی اس میں فورس پلسز آ رہی ہیں فورس وائبریشنز آ رہی ہیں اس کے اندر اس اسٹرنگ کے اندر تو وہ کس فریکوینسی پہ ہوں گی اس پہ ہوں گی تو آپ دیکھو وہ اس کو بھی ملیں گی اسے بھی ملیں گی اسے بھی ملیں گی اسے بھی ملیں گی چونکہ ابھی لیند اے کی بی کی اور اس کی سیم ہے تو اس کی نیچرل فریکوینسی اور یہاں پہ جو آپ کے پاس vibration آ رہی ہے ان کی frequency آپ اس میں match کر جائے گی ہاں یا نا یہاں پہ میرا بیٹا اس string کے اندر آپ کے پاس کیا ہو رہا ہے periodic force آنا شروع ہو جائے گی سر یہ periodic force کیوں آ رہی ہے آپ صرف یہ بتائیے periodic force اس لیے آ رہی ہے ایسے رسی ہے اس کے ساتھ driving pendulum بن دا ہوا ہے آپ نے pendulum کو ایسے لا کے چھوڑ دیا تو جب pendulum آگے پیچھے vibrate کرے گا اس کی وجہ سے یہاں پہ driving force pulses آئیں گی اور کیا ہوگا کس frequency پہ آئیں گی جس frequency پہ یہ vibrate کر رہا ہوگا اسی frequency پہ یہاں بھی آئیں گی اب آپ دیکھو یہاں پہ آپ کے پاس periodic force آ رہی ہے وہ periodic force اس کو اس کو اس کو سب کو مل رہی ہے لیکن جو اس کی natural frequency ہے اس کی ہے اور اس کی ہے یہ آپس میں ابھی کیا ہے سیم ہے تو صرف یہ دونوں vibrate کرنا شروع کریں گے یہ صرف ہلکا سے اپنی جگہ سے آگے پیچھے ہوں گے یہی بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اگر آپ کے پاس driving force کی frequency کسی oscillatory system کی natural frequency سے match کرتی ہے تب جا کے energy absorption کا phenomenon ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا اس case میں energy absorption کیا ہوتی ہے maximum ہوتی ہے پھر سنو پھر سمجھو اگر میں کیا کرتا ہوں اگر مان لو میں نے کہا تھا اس کی length adjust ہو سکتی ہے میں نے کیا کرا میں نے اس کی length کو adjust کر دیا اور اس کی length کو میں نے بڑا کر کے اتنا کر دیا کہ اب یہ L2 کے برابر ہو گیا پھر سنو پھر سمجھو کوئی جلدی نہیں ہے آہستہ آہستہ پورے concept کا feel بھئیے اب میں نے کیا کیا اس driving pendulum کو واپس ایسے لے کر آیا اور چھوڑ دیا اب pendulum بھئیہ واپس vibrate کر رہے ہیں پھر اس string کے اندر periodic pulses جانا شروع ہو گئیں اب وہ periodic force یہاں 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 اس سب کو disrupt کر رہی ہے لیکن نہ تو A vibrate کرے گا اپنے پورے throttle پہ نہ B vibrate کرے گا ہلکا ہلے گا ضرور لیکن پورا vibrate نہیں کرے گا پوچھو کیوں کیونکہ بھئی اس کی natural frequency اس کی natural frequency اب اس کی natural frequency کے برابر نہیں ہے جو اوپر driving force آ رہی ہے جو driving force آ رہی ہے اس کی frequency وہی ہے جو اس کو produce کرنے والے کی ہیں ارے بھئی ایسے سمجھو یہ ایسے جھولا جا رہا تھا میں جس لحاظ سے force apply کر رہا ہوں driving force کی frequency وہی ہوگی نا اب میں ہی تو force لگا رہا ہوں تو driving force کی frequency تو وہی ہوگی نا جو میں جس لحاظ سے force لگا رہا ہوں تو بھائی یہ force اس کے اندر بھیج رہا ہے تو جو اس کی natural frequency ہے اسی لحاظ سے یہاں driving force کی frequency ہوگی تو وہ driving frequency COD کے ساتھ میچ کر رہی ہے تو COD اپنے پورے throttle پہ میچ کرنا شروع کر دیں گے clear ہو گیا یہ میں نے اس کے لئے آگے ایک animation لگائی ہوئے آپ وہ animation دیکھو اور اس concept کو مزید اپنے پاس feel کرو دیکھنے پاس دیکھو میرا بیٹا ایک چیز کا اور خیال کرنا یہ بھی لازمی نہیں ہوتا کہ آپ کی جو driving frequency ہے نا وہ directly ہمیشہ F0 F0 آپ کی natural frequency ہوتی ہے اس کے برابر ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی driving جو force کی frequency ہے وہ F0 کے برابر ہو 2F0 کے برابر ہو 3F0 کے برابر ہو یعنی کہ کوئی integral multiple of the natural frequency بھی ہو سکتا ہے تب بھی آپ کے پاس یہ والا phenomena عمل میں آئے گا دیکھو آپ کو سمجھاتا ہوں پہلے آپ پارک والی مثال سے اس کا concept کا feel دو مالو اپنے بچے کا جھولا اسے پیچھے لے کر آیا اور چھوڑ دیا یہ جھولا آگے گیا اور یہ ہے آپ نے اپلائے کر دیا اس والے case میں ہر دفعہ جب ایک cycle پورا ہوتا ہے آپ force لگاتے ہو اس case میں آپ کی driving frequency اور natural frequency دونوں کیا ہیں ایک برابر ہے ایک cycle پورا کرتا ہے آپ force لگاتے ہو پھر ایک cycle پورا کرتا ہے آپ force لگاتے ہو پھر ایک cycle پورا ہوتا ہے آپ force لگاتے ہو اب سمجھو کہ کبھی یہ integral multiple ہوگا اس case میں بھی آپ کے پاس یہ amplitude بڑھے گا دیکھو آپ بچے کا جھولا پیچھے لے گیا ہے چھوڑ دیا جھولا آگے گیا پیچھے آیا آپ نے force نہیں لگائی پھر آگے گیا پھر پیچھے آیا اب force لگائی اب پھر آگے گیا پیچھے آیا آپ نے force نہیں لگائی پھر آگے گیا پیچھے آیا اب force لگائی تو آپ کیا کر رہے ہو آپ دو دو cycle کے بعد لگا رہے ہو تین تین cycle کے بعد لگا رہے ہو تو کام تو وہ ہی ہو جائے گا دیکھو یہاں کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارا pendolome آگیا بھئی یہ دیکھو یہ ہر cycle کے بعد لگا رہا ہوں amplitude کیا ہوتا ہے بڑھتا ہی آرہا ہے میں amplitude کو گرنے نہیں دے رہا اب دیکھو پہلے کے بعد نہیں لگائی یہ دوسرے کے بعد لگا دی پھر دو کے بعد لگا دی پھر دو کے بعد لگا دی سمجھ رہے ہو یہ آپ کے پاس ہوتا ہے میرا بیٹا concept clear ہو گیا copy کر لو آگے چلتے ہیں اب دیکھو میرا بیٹا میں نے آپ کے سامنے کچھ real life examples mention کی ہیں کچھ چیزیں revise کر لو یہ real life examples سمجھنے سے پہلے ایک میرا بیٹا کسی بھی system کی natural frequency ہوتی ہے ایک اس کے اوپر لگائی جانے والی force کی frequency ہے اگر force جو لگائی جا رہی ہے وہ اسی frequency پہ لگنا شروع ہو جائے جو system کی natural frequency ہے تو system will tend to oscillate with the maximum possible amplitude سب سے زیادہ energy وہ اس میں absorb کرے گا اب دیکھو soldiers crossing a bridge آپ نے دیکھا ہے جو soldiers ہیں جب کبھی وہ group کی form میں move کرتے ہیں تو ان کو یہ ہدایت ہوتی ہے کہ آپ نے بقاعدہ march کرتے ہوئے جانے ہیں اب march کرتے ہوئے کیا ہوتا ہے وہ قدم specific interval کے بعد زمین پر مار رہے ہوتے ہیں تو آپ imagine کرو زمین ہے اس پہ specific interval کے بعد soldiers کے قدم لگ رہے ہیں اور ایک soldier نہیں پورے soldiers کی company ہے یہ جو ایسے قدم مارتی بھی جا رہی ہے تو ہوتا گیا ہے کہ bridge کی جو natural frequency ہے اگر soldiers کی marching frequency اس کی natural frequency سے match کر جائے گی تو جو آپ کا bridge ہے وہ اس میں ٹوٹ سکتا ہے اور ماضی میں ایسا ہو چکا ہے یہ لئے رہے ہیں similarly earth coin earth coin اگر خدا نہ خاصتا کسی جگہ پہ زلزلہ آتا ہے تو زمین کی جو plates ہیں وہ ہلتی ہیں basically اگر زمین کے جو plates ہیں ان کے ہلنے کی frequency جو اس کے اوپر building ہے اس کی natural frequency سے match کر جائے گی تو building oscillate کرے گی with the biggest amplitude possible اور وہ building گر سکتی ہے کلیر ہو گیا communication communication میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کوئی بھی جو system ہوتا ہے جہاں پہ آپ کے signals receive ہوتے ہیں جیسے آپ کا mobile ہے یا کوئی بھی آپ کا radio station ہے یا کوئی بھی آپ کا radar ہے جہاں پہ signals آتے ہیں وہ signals receive کیسے کیے جاتے ہیں کہ ایک آپ کے پاس natural frequency ہوتی ہے اور ایک آپ کے پاس ان کی driven frequency ہوتی ہے جو transmitted signals ہوتے ہیں مانوے میں کچھ بول رہا ہوں میری آواز کو کہیں بھی receive کرنا ہے تو میرا signal transmitted signal ہو جائے گا اور وہاں پہ receiver لگا ہوگا تو receiver کی جو natural frequency ہے میرے transmitted signal کی جو frequency ہے جب وہ اس سے match کر جائے گی تو وہ آپ کے پاس receive ہو جائے گا similarly tuning of radio آپ نے بچپرم نے کبھی ریڈیو کے اوپر match بغیرہ سنا ہوگا یا commentary سنی ہوگی تو اس میں آپ دیکھتے ہو نا ایسے گول سا button ہوتا ہے جس کو آپ ہلاتے ہو تو FM 88, 89 ایسے کر کے FM آیا کرتے تھے تو آپ بسکلی کیا کر رہے ہو آپ اپنے radio کو tune کر رہے ہو کہ آپ کے receiver کی جو frequency ہے وہ transmitted signals کی national frequency سے کیا ہو جائے match کر جائے ازان ہو جائے آگے چلتے ہیں اب دیکھو میرا بیٹا tuning of radio میں کیا ہوتا ہے آپ کے پاس signals آ رہے ہوتے ہیں ہر radio station کی طرف سے تو ان کی جو frequency ہوتی ہے وہ آپ کے radio سے جب match کر جائے گی تو وہاں پہ energy absorption ہو جائے گی same phenomenon MRI اور microwave پہلے MRI دیکھ لو MRI اگر کسی کے body کے اندر کوئی tissue damage ہے خدا نہ خاصتہ یا کوئی disease locate کرنی ہے یا عمومی طور پر سر کے حصے کا ہوتا ہے یہ کہلاتی ہے magnetic resonance imaging ایسا اس کو ہم جلدی ہلی اس لئے پڑھے کیونکہ اس کا کوئی بہت detail میں concept ہمارے course میں شامل نہیں ہے ورنہ ہر ایک پہ لمبی کی جا سکتی ہے جیسے میں نے burn knowledge equation کے اندر آپ کو بتایا تھا لیکن جو کہ اس سے related ماضی میں questions آئے ہوئے اس لئے ہم نے اس پہ بہت detail کی تھی ٹھیک ہے magnetic resonance imaging میں کیا ہوتا ہے دیکھو بھگیا آپ کو یہ بات پتا ہے کہ آپ کی جو پوری body ہے اس میں 70% 65% پانی ہے تو MRI کی machine میں کیا ہوتا ہے جب کوئی بندہ اس کے اندر ایسے کر کے لیٹتا ہے تو اس میں strong frequency radiation بندے کے اوپر ڈالی جاتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے وہ جو پانی کے molecules ہیں وہ vibrate کرنا شروع کرتے اب پانی کے molecules vibrate کرتے ان کی ایک frequency ہے اور جو radiation آپ اس کے اوپر incident کر رہے ہو ان کی بھی ایک frequency ہے دونوں کی frequency match کرائی جاتی تو maximum energy کیا ہو رہی ہوتی ہے body کے اندر absorb ہو رہی ہوتی ہے اس absorb کرنے سے کیا ہوتا ہے آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے آپ سے مراج جو یہ technician MRI operators operate کرتے ہیں انہیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ body کے اندر پانی کے molecules کہاں کہاں پر موجود آپ کے microwave کی dish ہوتی ہے اس میں آپ کھانے کی plate رکھتے ہو گھوم نا شروع ہو جاتا ہے صحیح اب اس میں بھی کیا ہوتا ہے strong frequency radiation آپ اس کے اندر ڈالتے ہو جو basically microwaves ہوتی microwaves are themselves electromagnetic waves بہت ساری ہوتی ہے radio wave microwave infrared visible gamma in سب microwave incident کرتے ہوتا ہے جو water molecules ہوتے ہیں اس کھانے کے اندر وہ vibrate کرنا شروع کرتے ہیں اب ہم کرتے کی ہوتر molecule کی frequency کو microwave کی frequency سے match کر آتے تاکہ maximum energy absorb ہو ایک طریقہ دوسر طریقہ water molecules جب vibrate کرتے ہیں تو collisions کرتے ہیں ان کے collisions کی وجہ سے kinetic energy convert ہوتی ہے thermal energy کے اندر اور اس ویسے آپ کا کھانا گرم ہوتا ہے تو microwave میں صرف وہ ہی کھانا گرم ہو سکتا ہے جس کے اندر پانی کے molecule موجود ہو اگر پانی کے molecule پانی تو آپ کے note ساتھ تھوڑے اچھے طریقے سے بن جائیں اس لئے میں نے ساتھ ساتھ پڑھ کر کے اچھے طریقے سے لکھ دیا دیکھو بھائیا آپ نے کیا سیکھا آپ نے یہ سیکھا force oscillation کے اندر جب آپ periodic force لگاتے ہو تو اگر اس periodic force کے لگانے کی driving frequency وہ اگر natural frequency of the oscillator سے match کر جائیں تو system will vibrate with the maximum possible amplitude maximum energy absorption کا phenomenon اپنے پاس آئے گا ٹھیک ہے یہ پریکٹیکل کر کے دکھایا تھا آپ پتہ نہیں میرا pendulum کہ ہمار چلا گیا جس کے اندر اگر آپ other than the natural frequency جیسے اس کا cycle مکمل ہوا نہیں آپ نے force لگا دی اس case میں amplitude کیا رہا تھا چیک کرو اگر آپ اس کی natural frequency یا اس کے integral multiple کو چھوڑ گئے جیسے یہ ادھر ہی force لگا دی اب کیا ہوا amplitude کم ہو گیا چیک کرو یہ اب کیا ہوا کم ہو گیا اگر آپ اس کی natural frequency یا اس کے multiple سے ہٹا کر اپنی مرضی سے کسی اور point پر لگاتے ہو اس case میں کیا ہوگا amplitude کم ہو جائے گا یہ لکھا ہے amplitude can be decreased by changing the frequency of the driving force یعنی اگر آپ driving force کو f not پہ نہ لگاؤ 2 f not پہ 3 f not پہ لگاؤ اپنی مرضی سے اس کے آگے پیچھے کئی اور لگانا شروع ہو جاؤ 3 f not پہ رکھنا نہیں کوئی گراف ہے جس میں یہاں پہ amplitude ہے اور یہاں پہ میرا بیٹا آپ کے پاس driving frequency ہے یہ f not میرا بیٹا آپ کے پاس کیا ہے natural frequency اگر آپ natural frequency کے اوپر جو natural frequency ہے system کی اگر آپ اسی حساب سے force لگاؤ گے سننا جو system کی natural frequency ہے اگر آپ کی force لگانے کی driving frequency بھی اسی پہ ہوگی تو اس system کیا ہوگا بڑھ جائے گا اس لمحے پہ آپ کیا ہوگا بڑھ جائے گا اس کے آگے یہاں کہیں پہ force لگاؤ گے تو system amplitude کیا ہوگا کم ہو جائے گا یہی تو بات پڑھ یہ بھی اگر آپ کی apply کرنے والی یا اس سے کم ہے بس خیال کرنا natural frequency کا integral multiple نہ ہو تو اس case کے اندر کیا ہوگا یہ amplitude ایک دم سے گر جائے گا یہ بات سمجھ میں آتی ہے اب سننا گوھر سے اگر آپ کی driving frequency natural frequency کے برابر ہے تب جو آپ نے force لگائے اس کی وجہ سے یہ کتنا اوپر جا رہے یہ کہلاتی ہے sharpness of resonance پھر سنو آہستہ پڑھو کوئی جلدی نہیں ہے آپ نے یہ بات پڑھ لی کہ اگر ایک oscillatory motion ہو رہا ہے اس کے اندر آپ periodic force apply کرتے ہو تو that can increase the amplitude that can decrease the amplitude increase کب کرے گا اگر آپ کی periodic force کی frequency natural frequency کے برابر ہے decrease کب کرے گا اگر اس سے ہٹ کر کوئی ہے تو یہ بات یہ بنا دی natural frequency کے حساب سے اگر آپ نے driving force apply کری تو amplitude shoot کر جائے گا یہ کتنا shoot کرے گا یہ چیز تیہ کرتی ہے آپ کی sharp resonance کتنا شارپ ہے یہ میں آپ کے پاس 3 پیک صرف آپ 3 پیک دیکھو ایک میں ریڈ کلر سے بنایا اس میں amplitude اتنا shoot کر گیا ایک گرین سے بنایا اس میں تھوڑا کم shoot کیا ایک یہاں بنایا اس میں اور کم shoot کیا اب ایسا کیوں ہوتا سمجھنا دیکھو بھئی جو لگا رہے ہو لیکن لیکن damping forces بھی تو موجود ہے یا نہیں ہے اور اگر آپ spring block system ہے تو force of friction تو موجود ہے اب scene کیا ہے آپ نے force لگائی کہ amplitude اتنا زیادہ بڑھ جائے مان لو آپ نے force لگائی کہ amplitude بڑھ کے 10 میٹر ہو جائے مان لو آپ کا ایک normal oscillatory motion ہو رہا تھا 5 میٹر اس کا amplitude تھا سمجھ نہ آپ کے پاس ایک oscillatory motion ہو رہا ہے 5 میٹر مین سے ادھر بھی 5 مزے سے اپنا کام چل رہے ہے آپ اس پر force لگا رہے اور آپ نے اس کی frequency رکھی ہے نا نا نیچر frequency کے برابر رکھیے یعنی amplitude will be maximum اور آپ نے اس پہ force اتنی لگائی ہے کہ اس کا amplitude 5 سے بڑھ کے کتنا ہو جائے گا یہ چیز آپ نے دیکھ کر force لگا دی اب کیا دیمپنگ حمل میں آتی دیمپنگ چھوٹی تھی اگر دیمپنگ چھوٹی ہے یعنی کہ resistance کم ہے تو amplitude maximum بڑھ جائے گا لیکن اگر میں آیستہ دیمپنگ کو بڑھاتا جاؤ مانلو اگلے case میں دیمپنگ تھوڑا بڑھ گئی تو دیمپنگ کیا amplitude کو 10 میٹر تک بڑھنے دے گی نہیں اگر میں دیمپنگ فورس کو اور بڑھا دوں تو یہ تینوں cases ہیں دیکھو جب آپ کے پاس دیمپنگ بلکل minimal تھی amplitude maximum بڑھ گیا جب دیمپنگ تھوڑی بڑھ گئی amplitude بڑھا تو صحیح لیکن اتنا نہیں بڑھ سکا جتنا کہ کم دیمپنگ میں بڑھا تھا آپ نے ڈیمپنگ اور بڑھا دی تو amplitude بڑھا تو اسے اپنی resonance کی ہوئے اسے لیکن بہت زیادہ نہیں بڑھا اس کو کہتے ہیں میرا بیٹا یہ آپ کے پاس ہے flat resonance یہ کیا ہے آپ کے پاس flat ریزونننس بھی کہتے ہیں flat peak بھی کہتے ہیں اب sharpness of resonance کیوں کہتے ہیں اسے سمجھ نا دیکھو یہ ہے آپ کے پاس natural frequency اس پہ maximum memory to ڈھا رہا ہے اگر آپ اس سے تھوڑا سا الٹے ہاتھ پہ آج اور یہاں پہ آگ دیکھو آپ کے پاس یہاں پہ fall کتنا آیا دیکھو اس والے case میں دیکھو اتنا fall آگیا یہاں بڑا یہاں پہ آجاتا ہوں اس جگہ پہ اس جگہ پہ دیکھو اس میں کتنا fall آئے گا یہ fall آئے گا اس میں کتنا آئے گا یہ پورا fall آیا اس میں کتنا آیا یہ پورا آیا چیک کر رہے ہو تو یہ سب سے یادہ شارپ تھا کیونکہ آپ دیکھو frequency پہ تو آپ نے ایک جتنا move کیا لیکن اس میں سب سے کم fall اس میں زیادہ اس میں اور زیادہ تو بڑھتے ہو بھی تو ایسے ہی ہوا ہو گا جب آپ یہ سے یہ گئے ہوگے اس میں اتنا رائز آیا اس والے میں اتنا رائز آیا اس والے میں سب سے زیادہ رائز آیا تو وہ سب سے یادہ شارپ ہے یہ سے کم ہے کلیر ہو گیا شارپ آف ریزوننس پھر سمجھ لو کوئی جلدی نہیں ہے ایک اس اچھی بلی ہو رہی ہے اس کا ایس مرنے کے قریب ہے آپ نے فورس لگانا شروع کرا آپ کا جو فورس ہے اس کا ڈرائیو فریقوینسی سسٹرم کے نیچر فریقوینسی جتنا ہے تو ایم پیک پر جانے شارپ بنایے گا ڈیمپنگ بڑھا دو گئے پیک نیچے آگئی ڈیمپنگ اور بڑھا دی پیک اور نیچے آگئی کلی ہے کہتے ہیں اگر 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 ریپیڈ ہو جائے دیکھو یہاں پہ میکسیمم تھا تھوڑا سا آگے گئے اتنا ہو گیا اور تھوڑا سا آگے گئے اتنا ہو گیا اور آگے گئے اتنا ہو گیا دیکھو اتنا چینج آیا پھر اتنا چینج آیا پھر اتنا چین جائے تو ریپیڈ ڈیمپنگ ہو رہا ہے یہ ریپیڈ نہیں ہو رہا آپ تھوڑا سا آگے جاؤ گے بھی اتنا جو تو یہ ہوتا میرا بیٹا آپ کے پاس Q Factor جو ES